بھائی جان کوئی بند نہیں کی ہم یہی ہوتے ہیں پوچھ لیں تیسری خبر جو ہے ایمل ون جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی معاشی اقتصادی اور دفاعی زندگی کی ریڑ کی ایڈی ہے میں عمران خان صاحب کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کمر جوید باجوہ صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایمل ون کے لیے باجوہ صاحب نے اور عمران خان نے جتنی چین میں محنت کی اسی کے ساتھ عصد عمر بھی اور حفیظ شیخ بھی اور آسن باجوہ صاحب بھی اور میں خود بھی کہ یہ سولہ سال چودہ سال پہلے جو پروجیکٹ کیا تھا اس مہینے اور سپریم کورٹ بھی چیف جسٹس صاحب بھی انہوں نے بھی ایمل ون کا کیس سنا اور لگایا پندرہ دن کے اندر یعنی اس مہینے کے اندر ایکٹنک سے ایمل ون پاس ہو جائے گی ریلوے کے ایکسیڈنٹ ایمل ون کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے بھائیو اٹھارہ سو اکسٹھ کا پرانا ٹریک ہے یہ لوگ کمیشنے کھاتے رہے انجنوں کی کمیشنے کھاتے رہے ہوپر ویگنوں کی کمیشنے کھاتے رہے اور روڑی سے لے کے آگے انہوں نے اٹھارہ سو اکسٹھ میں تین دفعہ دھراتا ہوں انگریز نے اٹھارہ سو اکسٹھ میں ٹریک ڈالا ستر سال ہم نے ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا ستر سال ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا پہلی دفعہ اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر کا ڈبل ٹریک فاس ٹریک عمران خان کی حکومت میں انشاءاللہ اسی مہینے ایکنک سے پاس ہو کے ٹنڈر لگ جائے گا اور حفیظ شیخ اور اسد عمر اس کی جو لوننگ اے چائنیز کے ساتھ اور اس میں کوئی ریلوے کراسنگ نہیں ہوگی کوئی تمام کراسنگ تین ہزار ان مین ختم ہو جائیں گے جو روز ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں نیا ٹریک سات گھنٹے میں کراچی سے لاہور ہوگا اور پنڈی سے لاہور دو گھنٹے میں ہوگا اور صرف چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے ایک لاکھ بندے یہ کنسٹرکشن پہ ہیں ممکن ہے یہ ڈیڑھ لاکھ آدمی ہو جائیں اور اسی سال یہ کام شروع ہوگا اور اسی سال کنٹریکٹ جو ہے وہ چین کی جس بھی پارٹی کو ملتا ہے یہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ لوگ ہیں جو کنسٹرکشن پہ ہیں بریجز بنیں گے انڈر بریجز بنیں گے سگنل بنے گا تمام ریلوے کا ڈھانچہ نیا بننے جا رہا ہے اور اس میں ہمارے بائیس سو سے پچیس سو ملازمین ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں اور اگر ریٹائر ملازمین بھی ان کو جائن کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا کیونکہ ریلوے کا سب سے بڑا مسئلہ پینشن بھی ہے پاکستان ریلوے کی پینشن ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور ریلوے جو ہے وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم کام کا وقت اس کو عمران خان کی حکومت میں نصیب ہو رہا ہے سولہ سال پہلے چودہ سال پہلے میں نے دسخت کیے تھے لیکن اب یہ آخری شکل ہو گئی ہے میں ایک دفعہ پھر بہت بڑے پیمانے پہ میڈیا کو دعوت دوں گا جس دن یہ ایکنک پاس ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا ہم کوئی کسی قیمت پہ ہمارے پاس ایمل ون کے علاوہ کوئی حل ہوتا تو ہم قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یہی ایک حل ہے یہی بلٹ ٹرین بعد میں بن جائے گا ہمارے بلٹ ٹریک بھی بنوا سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹریک مہنگا ہوتا ہے ابھی ہم ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا یہ ٹریک بنا رہے ہیں ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کا یہ ٹریک ہے اس کو بعد میں دو سو کلومیٹر پر لے جایا جا سکتا ہے لیکن یہ اسی کلومیٹر والے ٹریک کو نہیں لے جایا جا سکتا اور جو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ شاید ہم یہ ایک لاکھ پاکستان ریلوے واحد تنظیم ہے جہاں مزدور کے بیٹے کو بھی نوکری ملتی ہے اور پچاس فیصد نوکریاں مزدور کے بیٹے لے جاتے ہیں لیکن یہ ڈیڑھ لاکھ لوگ جو ہے اس کا بجٹ تاہہ اور جو جا رہی ہے میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں یہ تاہہ ہے کہ چین سے دس فیصد آئیں گے انجینئر نوے فیصد جو سٹاف اور لیبر ہے سب انجینئر ہیں وہ پاکستانی ہوں گے اور کنٹریکٹ میں ان کی تنخواہ شامل ہیں یہ سمجھا جانا کہ اس نے یہ تنخواہ ریلوے سے نہیں جانی جی یہ وہ کنسٹرکشنل گروپ ہے جس کی تنخواہ اس ٹھیکے میں شامل ہے یہ جو ٹھیکہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ نوے فیصد مزدور جو ہیں وہ پاکستان ریلوے سے پاکستان سے ہوں گے جو گینگ مین ہے جو پٹھڑی جنہوں نے بچانی ہے جنہوں نے بریجز بنانی ہے یہ اس معیدے کا حصہ ہے تاکہ تنخواہیں باہر نہ جائیں یہ اس لیے میں نے کیا کہ تنخواہیں باہر نہ جائیں تنخواہیں پاکستان میں ہی آئیں اور یہ جو ٹھیکے دار ہوگا وہ اس کا اور یہ پانچ سے آٹھ سال تک کا معیدہ ہونے جا رہا ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر میں گرینڈ ڈینر پہ جس دن یہ ایکنک ہو جائے گا پنڈی لاہور اور کراچی تینوں میڈیا کو بلاؤں گا کیونکہ یہ میری زندگی کا خواب ہے اور نالا لئی پہ ہم نے ریلوے کی لائن بچھانے کی ایک کمپنی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اس کا فیزیبلٹی بنا رہی ہے دو روئیہ سڑکوں کے لیے نالا لئی پہ بھی انشاءاللہ تعالی انقریب کام شروع ہو جائے گا اور ہماری یونیورسٹیاں مکمل ہو گئی ہیں اب ہمارے ہسپٹل مکمل ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کے بارے میں آپ بڑی عمران خان پانچ سال پورے کرے گا انشاءاللہ تعالی اور اس اپوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے یہ اپوزیشن جو ہے اگر ان میں دم ہوتا تو یہ دو سال کوئی سوائے ٹاک شو کرنے کے ان میں کوئی سکت نہیں ہے اور جس دن ایمل ون بن گیا اور جس دن ریلوے ٹریک کھڑا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں عمران خان کے دور کا ایک انقلاب ہوگا ریلوے انقلاب کی طرف جا رہی ہے ریلوے اپنی زندگی کے اہم ترین سال میں داخل ہونے جا رہی ہے اور ریلوے ایک لاکھ کی بجائے ڈیڑھ لاکھ لوگ چائنیز کے پیسے نہیں کم ہوتے نو بلین ڈالر کا یہ نو اور ساتھ بلین ڈالر کا یہ ٹھیک ہے اس میں آلریڈی سٹیڈی ہے کہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ اور جو آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہاں سے جو اچھی پٹڑی نکلے گی ہم برانچ لائنوں میں لے جائیں گے اس طرح ہماری برانچ لائن ہماری چار ایمل اے ایمل one ایمل two ایمل three ایمل four ایمل one بننے جا رہی ہے ایمل two اور ایمل three میں ایمل two کو بنائیں گے جو یہاں سے اچھی پٹڑی ہوگی اس میں بچھا دیں گے تاکہ ایک بہتر ریلوے وجود میں آسکتا ہے جاڑو پھر جائے گا الیکشن سے پہلے پہلے جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے میں نہیں سمجھتا دنیا میں یہی ایک سسٹم چل سکتا ہے کہ فوری انصاف ملے اور یہ لوگ روز آپ کے عادے ٹی وی پروگرام ہی ختم ہو جائیں گے آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ شروع کرنی پڑے گی کیونکہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنا منی لانڈرنگ پیسوں کا یہ کرپشن ڈسانسٹی کرپ ڈسانس سلگش ایکسرا ویڈنگ ایکسرا ویکنڈ یہ سارے پروگرام ایک پاکستان بدلنے جا رہا ہے ایک چیز جسٹس کے فیصلے کے بعد نالا لائی کل میٹنگ ہے سمار ایکسپریسی کے ساتھ ٹرین بھی آپ کے ٹرین کو بھی ہاں اس کے ساتھ ٹریک پٹی دیکھو میں کچھ نہیں بتاؤں گا میں موت کے موہ کو ہاتھ لگا کے ہوں میں نے چودہ وزارتیں کی ہیں اس ملک میں کسی نے نہیں کی شاید دنیا میں بھی کسی نے چودہ وزارتیں نہ کی مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں ملا وہ بھی میں ان لوگوں کا مشکور ہوں کیا کہتے ہیں ان ڈی ایم اے جنرل افزل نے آٹھ ٹھیکے میرے لیے مینج کی اردو پلازمہ ورنہ میں تو چودہ وزارتیں میں نے اس ملک میں کی ہیں یہ چودہویں میری وزارت ہے لیکن آپ سمجھیں کہ غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے لاسٹ کویسٹن شیخ صاحب آپ ریلوے کے بارے میں بہت اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو آلہ عدلیہ ہے اس نے ریلوے کی کار کرنے گی آلہ عدلیہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے آلہ عدلیہ ہی کرے گی تو یہ ریلوے ٹھیک ہو دیکھیں میں اس کو چھوڑیں پرے میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے نزدیک ریلوے کا میں دوسری دفعہ وزیر بناوں ایمل ون ہی ایک صرف حال ہے نئے سگنل ہوں گے نیا ٹریک ہوگا نئی ویگنے ہوں گی نئی زندگی ہوگی اور چلانے کا بھی نیا نظام ہوگا اچھا شیخ صاحب یہ گورنمنٹ کا منشور تھا کہ ایک کروڑ لوگیاں دیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ منشور اس کے پر اخلاف دیں جاری تھی پہلے آپ وزیر ہیں سن لیجے گذرہ پہلے وزیر ہیں جو کہ آن میڈیا لوگیاں دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر دوسری طرف ایسے مدران ہیں جو کہ سرکاری داروں سے لوگوں کو نکال کے اور پخریہ اعلان کرتے ہیں نوجوانوں کو بہت سے اجید ہیں مقصر سوال دیکھیں میں جواب دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ شیخ رشید ایک لاکھ نوکریاں کہاں سے دے گا میں چیف جسٹس صاحب نے جتنا بڑا فیصلہ کیا ہے میں ان کو جہاں سلام پیش کیا ہے یہ ہم نے یہ انفراسٹرکشر کے لوگ ہیں جس کی پیمنٹ چین نے کر دی اور پیسے نہیں ختم ہوتے چین نے اس نے بارہ چودہ سالوں میں ان پیسوں کو شامل کیا ہوا ہے سو ہم ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں اس کا ریلوے پہ بوجھ نہیں ہے اس کا ان ٹھیکے داروں پہ بوجھ آیا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کنسٹرکشن گروپ پیس آ رہا تو باقی جو نکال رہے ہیں ان سے سوال کریں ایک ساتھ پنڈی میں پانی کا مسئلہ بھی شکر کرو پنڈی کے مسائل کراچی والے نہیں ہیں ورنہ پنڈی والے تو دو منٹ میں ڈھے پٹاس کر دیں شیخ رشید کی اور راشد شبیع کی وہ تو پانچ منٹ بھی نہ لگائیں ہم سب ٹیوویلوں پہ ہماری نظر ہے سب جگہ ہماری نظر ہے پنڈی میں ہم ایک ہماری جو اپوزیشن ہے اس کا بھی اترام کرتے ہیں عید کے دنوں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا سادگی سے منائیں اور اس کو جو ہے اس بیماری کو بیماری سمجھیں باقی پنڈی میں انشاءاللہ تعالی مسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے پاکستان میں پہلا شہر بنایا ہے جس میں چار یونیورسٹی ہیں ایک شہر میں جس کی مثال پاکستان میں اور بیٹیوں کی یونیورسٹی ہیں بنائی ہیں